مائکرو سافٹ ورڈ 2016 اردو انہینڈی ٹیٹوریز میں میں مہوریت آپ کے ساتھ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر ایک بلینک ڈاکومنٹ کو کیسے سیف کرتے ہیں اور اس کو کیسے یہاں پہ ہم نام دیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا پہلے فائل منیو کو فائل منیو کے اندر منٹیپل آپشنز ہیں جس کے بارے میں میں ون وائی ون آپ کو بتاتا ہوں تو چلیے کلک کرتے ہیں فائل منیو کے اوپر اسے ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ انٹر فیس آ جائے گا تو اس میں یہ پہلے ہمارے پاس انفو کا ٹیب ہے جس میں آپ کو ملٹیپل آپشن نظر آ رہے ہیں دکھائی دے رہے ہیں جس میں پروٹیکٹ ڈاکومنٹ ہے انسپیکٹ ڈاکومنٹ ہے مینجڈ ڈاکومنٹ ہے تو اس سے آپ پروٹیکٹ ڈاکومنٹ سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کی پروٹیکشن کر سکتے ہو اس کی انکریپشن اگر آپ نے کرنی ہو اس کو پاسورٹ پروٹیکٹڈ بنانا ہو تو آپ کے پاس یہ آ جائے گی تو اور یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹ ٹو اس کا نام دکھاؤں گا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ڈاکومنٹ کی پروپرٹیز تو سائز نائے نوٹ سیوٹ یٹ یعنی ابھی تک اس کو ہم نے سیوٹ نہیں کیا پیجز اس کے اندر کتنے ہیں اے کے ورڈز نمبر آف ورڈ زیرو ہے ٹوٹل ٹری منٹس تین منٹ کے ہیں اور ٹائٹل اس کا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ ٹائٹل بھی ایٹ کر سکتے ہو ٹیک بھی ایٹ کر سکتے ہو کومنٹس اس کے پر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے کر سکتے ہو ٹوڑے اور یہ سارا کچھ ہے ساری انفرمیشن آپ کے پاس انسپیکٹ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ایک دوسرا اپشن ہے یہاں سے آپ اس کو انسپیکٹ کر سکتے ہو یا اس کی ہیڈن پرپرٹیز اس کے اندر جو ہوتی ہیں ڈاکومنٹ کے اندر آتھر نئے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو یہاں سے ملے گا کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر آپ نے اٹھایا ہو تو ریکوور انسیو ڈاکومنٹ انسیو ڈاکومنٹ کو ریکوور یہاں سے کیسے کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ ابھی آپ کے پاس جو یہ اپشن آپ کے پاس بہت ایک فیلیڈ اپشن ہے جس کے طرح اگر آپ کے پاس کوئی انسیو ڈاکومنٹ ہے تو آپ اس کو سیو اس کا بیک اپ پڑا ہوتا ہے اور آپ اس کو سیو کر سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس اس کا اپشن تھا تو یہاں سے یہاں سے آپ اس کو ڈیلیٹ آل یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو یہ ریکوور کا اپشن ہے یہ بڑا آپ کسی ڈاکومنٹ میں کام کر رہے ہو انفورٹنیٹلی وہ آپ سے سیو نہ ہو پایا ہو تو آپ اس اپشن کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے ان کا ایک فولڈر ہوتا ہے ایک ٹیمپ کا فولڈر ہوتا ہے ٹیمپری فائل کا انسیف فائل کا وہاں سے آپ اس کو کلک کر کے سیمپلی کیا کرو اس ڈاکومنٹ کا آپ کو معلوم ہوگا پہلا ورڈ کیا تھا ریسینڈ ڈاکومنٹ اس پہ جیسے آپ کلک کر کے اوپن کرو گے اور ایکزیمپل یہ ہو گیا اوپن کیا تو ہمارے پاس یہ وہ ڈاکومنٹ آ گیا اس کو آپ سیو اس بھی کر سکتے ہو اس کو سیو اس کرو گے تو وہ ڈاکومنٹ کی طور پر اس کو سیو کر سکتے ہو تو یہ تھا اس کا فیچر ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ نیو کے ٹیمپ میں ہمارے پاس کیا کیا فیچرز ہیں نیو کے ٹیمپ میں سیمیلرلی جیسے ہم نے پہلے بلنک ڈاکومنٹ کو اوپن کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے انٹرفیس جو اسے آپ کا مایکروسوٹ پورڈ جب آپ رن کرتے ہو اپنے پی سی پہ تو آپ کے پاس جیسے وہ انٹرفیس آتا ہے تو اس میں سکھا ہوں وہ آجاتا ہے یعنی نیا ڈاکومنٹ کو ہی بنانا ہو یہ کیٹرگریز ہیں اور یہاں سے مایکروسوٹ ٹیمپلٹ سرچ بار ہیں آپ اس سے کوئی بھی ٹیمپلٹ آن لائن کوئی بھی ٹیمپلٹ سرچ کر کے آسانی سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے پچھلے ٹیٹوریل میں ہم نے کلینڈر کو ایڈٹ کر کے اس کے اوپر کام کیا تھا تو اسی طرح یہ آپشن یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیو کے لئے آپ کے پاس ایک اور کمانڈ ہے آپ سمپلی مایکروسوٹ ورڈ کے انٹرفیس میں ریکھیں یہاں پہ فار ایزمپل آپ ایک ڈاکومنٹ پیغام کر رہے ہو تو آپ کو اگر دوسرا ڈاکومنٹ کوئی چاہیے ہو اس دوسرا نیا پیج چاہیے ہو سمپلی کیپورٹ سے کنٹرول پلس این کنٹرول پلس این پریس کرو گے تو آپ کے پاس نیا ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا چلیے ہم کرتے ہیں کنٹرول پلس این تو یہ ہمارے پاس نیا ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس میکروسوٹ ورڈ کے اندر ہم کیسے نیا ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں کنٹرول این کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس دوستو اوپن سے پہلے ہم سیو اور سیو ایس کو دیکھتے ہیں سیو اور سیو ایس کا تقریبا فنکشن سیم ہی ہے مگر اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آگے جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے چلیے پہلے دیکھتے ہیں سیو کا کیا کام ہے سیو کو جیسے آپ کلک کرتے ہو تو آپ کے پاس آپ کا فائل ایکسپلورر مائکروسوٹ ورڈ کے اندر اوپن ہو جاتا ہے جس میں آپ کے پاس ملٹیپل سورسز ہیں اور یہ بھی سیو ایس کے سیو اوپن ہو جاتا ہے ملٹیپل سورسز یعنی ون ڈرائیف کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں ون ڈرائیف ویورز ایک میکروسوٹ ورڈ کا فیچر ہے جس میں آپ اپنی آٹلوک کی آئی ڈی یا میکروسوٹ ورڈ کی ایمیل آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے اس میں لاغ ان کر کے اپنا ڈاکومنٹ اس کے اندر سیو کر سکتے ہو اور وہ ڈاکومنٹ آپ کا آن لائن پڑا ہوگا اور آپ اس ڈاکومنٹ کو ایزر سے اوپن میں آگے یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہو آگے میں جا کے دکھاتا ہوں آپ کو کیس سے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اپشن ہے اس کو جب آپ کلک کرو گے تو یہ آپ سے سائن این ای ڈی مانگے اگر آپ کے پاس میکروسوٹ ورڈ کی ای ڈی ہے تو آپ اس سے لاغ ان کر کے ایزیلی کر سکتے ہو دوسرا ہمارے پاس اپشن ہے اس پی سی کے اندر اور اب کہاں سیو کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ کے پاس جو ریسنٹلی فولڈر آپ نے ایکسس کی ہوئے میکروسوٹ ورڈ کو یوز کرتے ہوئے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو ایٹ پلیس اب کوئی بھی اس میں سے آپ کے پاس بزنس اکاؤنٹ ہے ونڈرائیب کا آپ کے پاس سیمپل ونڈرائیب ہے وہ آپ اس میں ایک پلیس بنا دو یعنی ایک فولڈر بنا کے اٹومیٹکلی آپ کا ڈاکومنٹ ادھر جا کے سیو ہو جائے گا مطلب آپ جیسے اس کے اوپر کلک کر ہوئے تو یہ تو چلے ہم پرسنل یوز کے لیے جنرل پرپس کے لیے اگر اچھا آپ کمپنی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں بزنس پرپس کے لیے یہ اس میں کام آتا ہے تو سیمپلی ہم موسٹلی جو ڈاکومنٹ کو ہم سیو کرتے ہیں جس کی ہمیں اویرنس ہے تو وہ اپنی پی سی کے اندر ہی کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں براوس کا آپشن کیا دکھاتا ہے براوس کے اوپر ویورز آپ جیسے کلک کر ہوگے تو یہ پی سی کا سارا فائل ایکسپلورر آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی ساری ڈرائیوز سی ڈی ای اور جتنے آپ کی پی سی کے اندر ڈرائیوز ہیں فولڈرز ہیں وہ سارے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے تو یہ یہاں سے ان کی لیسٹ آ جائے گی لیسٹ وائز آپ کے پاس دس پی سی پہ آپ کلک کر ہوگے تو آپ کے پاس فار ایزمپل میں اپنا ڈاکومنٹ ادھر ایم ایس ورڈ کے اندر سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں ڈاکومنٹ کا نام میں فار ایزمپل ہولید شہر اس کا نام یعنی جو بھی ڈاکومنٹ آپ کا نام رکھنا چاہتے ہو وہ آپ اس کا نام لکھتا ہو اور یہاں سے آپ اس کو سیمپل سیو کر دو سیمپل سیو کرو گے تو سیو ہو جائے گا سیو اس کا ادھر سے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں سیو اس بیسیکلی جس کو کہتے ہیں تو آپ فار ایزمپل پہلے فرسٹ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ڈاکومنٹ کو سیو اس کرنا ہے تو سیو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ آپ جیسے اس ڈراب ڈاؤن لسٹ پہ آپ کلک کرو گے ڈراب ڈاؤن مینیو پہ آپ کے پاس ملٹیپل قسم کی فائل ایکسٹینشنز آیا جائیں گے اس میں سب سے پہلے جو جنرل میکرو سوفٹ کا ہے ڈاک ایکس ہے اس کے بعد ڈاک ایم ہے اس کے بعد ملٹیپل فارمیٹس ہیں تو اس میں سے آپ ورڈ نائنٹی سیون اور تو تھوزن تھری جو ہیں وہ پرانے فارمیٹ جو میں اگر آپ اپنا ڈاکومنٹ رکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو رکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ پی ڈی ایف کے فارم میں آپ اپنے ڈاکومنٹ کو رکھتے ہو تو رکھ سکتے ہو ویب پیج کے فارم میں تو فیلحال ہم کیا کرتے ہیں اس کو صرف ڈاک ایکس یعنی جو لیٹس فارمیٹ اس کے اندر رکھتے ہوئے اس کو سیو ایس کر دیتے ہیں یعنی ہم نے اس کے طور پر اس ڈاکومنٹ کو سیو ایس کر دی سیو ایس بیسیکلی ڈرائیب کے اندر فائل کو سیو کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں اور سیو میں ڈیفنس کیا ہے کہ سیو ایس جب آپ کرتے ہو تو آپ فائل کی ایکسٹینشن وائز اپنی مرضی سے فائل کا ٹائپ دے کے اس کو سیو ایس کر سکتے ہو اور سیو سمپلی آپ جب ڈاکومنٹ کے اوپر کام کر رہے ہو کام کرتے ہوئے اگر آپ کمیش شارٹ کٹ کی اس کی بتاتا ہوں تو آپ کام کرتے ہوئے اس کو جب سیو کرتے ہو تو وہ ڈاکومنٹ اسی ڈاکومنٹ کے اندر جو آپ اس کے اندر موڈیفائی کرتے ہو وہ سیو ہوتا جائے تو یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس سیو ہو گیا جیسی ہی سیو ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو چلیے ہم اس کے اندر کوئی رینڈم ٹیکس ڈالتے ہیں رینڈم ٹیکس کے لیے ہمارے پاس میکروسوفت پورٹ کے اندر کمانڈ ہے را انڈ میکٹ سٹارٹ سمال بریکٹ سٹارٹ کلوز اور اس کو جب آپ انٹرپریس کرو گے تو یہ رینڈم ٹیکس اس کے اندر یوز ہو جائے اس کے اندر اوپن ہو جائے تو اس کو سیو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ایک یہاں سمپل فائل میں آگے آپ سیو کو کلک کرو دوسرا آپ یہاں اور اگزمپل میں اس ڈاکومنٹ کو کوپی کر کے ادھر وہ کر دیتا ہوں آگے ہم سیکھیں گے کوپی پیسٹ کیسے کر دی اس کو میں نے موڈیفائی کر دی اس کے اندر موڈیفکیشن کر دی تو میں اس کو سیو کرنے تو آپ سیمپلی کیپورٹ سے کنٹرول اس کنٹرول اس کنٹرول پلاس اس جب آپ پریس کرو گے تو آپ کے پاس کنٹرول پلاس اس پر رکھ کرو گے تو یہ ڈاکومنٹ سیو ہو جائے گا کیا کیا شورٹ کی ہے کنٹرول پلاس اس تو یہ یہاں بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ڈاکومنٹ سیو ہو گیا تو ابھی جا کے انفو میں چیک کرتے ہیں انفو میں ہمارے پاس دیکھیں اس کا سائز 12.9 کلو وائٹ اور ون پیج ہے اور 478 ورڈز ہیں اور یہ 14 منٹس کے اندر اندر ہم نے اس ڈاکومنٹ کے اوپر کام کیا تو سیو ایز ہم اس کو کرتے ہیں ڈیفرنس بتاتا ہوں سیو ایز کرتے ہیں اسی فولڈر کو ہم براوز کرتے ہیں براوز کر کے کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بائی ڈیفرل ایم ایس ورڈ کا فولڈر اوپن ہے اس کو سیو ایز کے اپشن میں میں کلک کرتا ہوں اس کو میں ایزا پی ڈیف کرتا ہوں پی ڈیف جیسے ہی میں کروں گا سیو کروں گا تو یہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم لے گا پی ڈیف فائل اوپنر ہمارے پاس تھوڑا ٹائم لے گا اس فائل کو اوپن کرنے کے لئے تو تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور فیچر کیا ہے پرنٹ ہے اور شیئر ہے ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کا سیو ایس کا پی ڈیف میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اس کو سیو ایس کا تقریبا سی میلیر اپشن ہوتا ہے اس کے علاوہ اور یہ اپشن ہے یہ تو یہ جیسا کہ ہم ہمارے پاس یہ اوپن ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم لے رہا تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے پی ٹائم میں یہ پہ دیکھیں وام فائل کی ایکسٹینشن ولید شاہ ڈاٹ پی ٹائم تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے تو یہ اس طرح ہم میکروسوف ورڈ کو سیو سیو ایس اور اس کے اندر ڈاکومنٹ کو استعمال اب ہم سیکھتے ہیں کہ اوپن کا کیا کام ہے فور ایسیمپل میں یہاں سے اس ڈاکومنٹ کو کلوس کر کے میکروسوف ورڈ کو کلوس کر دیتا ہوں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں دوبارہ اس سافٹ ور کو چلاتا ہوں تو یہاں پہ اوپن ادر ڈاکومنٹ آپ یہاں سے کلک کروں گے یا یہاں سے سیمپل ہی آپ اوپن ادر ڈاکومنٹ یہاں سے میں کلک کروں گا تو میں اوپن کے اپشن میں آ جاؤں گا تو اوپن کے اپشن میں جیسے میں آؤں گا تو میرے پاس یہاں پہ میرا ڈاکومنٹ کیونکہ ابھی کے ابھی جس کے اوپر میں اس کو آپ دکھا دیتا ہے تو یہ میرا ڈاکومنٹ ہے تو اس ڈاکومنٹ کو کلک کر کے آپ سیمپل اوپن کر دو چلی ہم ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے اس دوران آپ کو کوئی اور ڈاکومنٹ چاہیے مطلب اس میں سے آپ نے کنٹنٹ کو کاپی کر کے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے تو اس کے لئے شاٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس او کنٹرول پلس او کنٹرول کا بٹن اور ساتھ میں او کا بٹن کی بورڈ پریس کریں گے تو چلی ہم کرتے ہم کنٹرول او کریں جیسے آپ کے پاس یہ کا نام آگیا تو اس کو ہم سمپلی کلوس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آج ہم نے سیکھا میکرو سافٹ ورڈ کے فائل منیو کے بارے میں میکرو سافٹ ورڈ کے اندر فائل منیو کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہوئے ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں سیو اس کا کیا کام ہوتا ہے ون ڈرائیو کو کیا کام ہوتا ہے اور یہ آج ہم نے سیکھا تو ملتے ہیں لے ٹیٹوریل میں